جاگو پاکستان جاگو اور ایک بار پھر شاہد خان آفریدی جو ہے وہ اپنی عمر سے دس سال پیچھے چلے گئے مجھے یقین ہے کہ وہ دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس کا ورلڈ کب بھی ضرور کھیلیں گے کیونکہ جس حساب سے وہ کھیل رہے ہیں ابھی ان کو ٹیم میں ہی ہونا چاہیے تعلیہ ہونا چاہیے شاہد بھائی نہیں آجا جی یہ تو تھی بات شاہد خان آفریدی کی اور پاکستان پھر کے ٹیم کی لیکن ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ جناب کہ جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی ٹیم ایک بہو ہے اور سارا پاکستان ایک سسرال ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ساس کا رول پلے کرتا ہے اور وہ اپنی بہو پر اتنے ظلم کرتا ہے اتنی باتیں سناتا ہے کہ ہماری ٹیم بیچاری ایک خاموش سی بہو کی طرح برباد ہو جاتی ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے آج کیونکہ حالات بہتر ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری ٹیم نے کل بہت اچھا کھانا پکایا اور دعوت بڑی اچھی کی تو اس لیے سارا سسرال بہت خوش ہے لیکن جس دن اس کھانے میں نمک تھوڑا کم ڈالے گا اس دن جو ہے سسرال والے بہت سارے تانے دیں گے تو اللہ نہ کرے کہ فائنل میں ایسا کوئی دن دیکھنے کو پڑے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو ٹپس بتائیں اس حوالے سے آج کا شو ہے کیا بیسیکلی بیسیکلی سسرالی رشتے کیسے نبھائے جائیں جیسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے کہتے ہیں صرف لڑکا اور لڑکی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے اور یہ شادی جو ہے وہ سب کو نبھانی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو مشکل امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف لڑکی کے لیے کیونکہ اسے جا کر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے ہر کسی کے حساب سے اپنے آپ کو وول کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ بہو کی صورت میں ماسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ شاید ایسا ہو نہیں پاتا اور بہت سے ساسے بہو کی چالاکیوں سے پریشان بھی رہتی یہ نہیں کہ دونوں غلط ہیں کبھی دونوں کی طرف سے ایشو نہیں ہوتا کوئی ایک غلط کبھی کوئی ایک غلط یہ ہمیشہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے پاس ایک روٹے ہوئے شوہر بھی یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو میری امہ اببہ اور میرے بھائی بینوں سے بڑی پروم ہے اور ان کی بیوی کو شاید کچھ اور لگتا ہوگا لیکن ان کو اپنی بیوی سے بہت شکایتیں ہیں اور ان کی بیوی کو ان سے کچھ ایسی شکایتیں ہوں گی بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے انہی سے بات کرتے ہیں اور مو پہر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے میں دنیا کو اب مزید اپنا مو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے تو اب ہم انہی سے بات کریں گے سر خیریت تو ہے کب تک ایسا چلے گا سر کب تک ایسا چلے گا سر یار سکون سے چاہے تو پینے دو تم بھی میری بیوی لگے ہو اس وقت تو کیا بیوی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی آپ کو بیوی تو سکون کا سانس لینے دیتی ہے لیکن سانس سکون کا سانس نہیں لینے دیتی وہ اس کی چڑائی میں آتی ہے پھر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے بھائی اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ نے جب شادی کی تھی تو کیا ماں کو دیکھ بھال کے رشتہ نہیں بھیجا تھا کہتے ہیں ماں کو دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد کیسی ہوگی ایسا نہیں ہوتا میں تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ان کا پوبرچی کھانا دیکھ لو اس سے اندازہ ہو جائے گا ان کا باتروم دیکھ لو تو ان سے اندازہ ہو جائے گا میں نے جا کے دیکھا ان کا باتروم بھی میں اچھا لگا ساپ سترا ان کا کچن بھی اچھا لگا تو میں نے کہا چلو اچھے لوگ ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہوا کیا بات میں ابھی یاری میں تمہیں اکیلے میں بتا سکتے ہیں سکون سے چائے تو پینے دو قسم سے ہم اکیلے ہیں بلکل صرف پاکستان پورا دیکھ رہا ہے باقی ہم اکیلے ہیں یہ کونسا اکیلہ ہوں پوری دنیا میں جا رہا ہوں تو کیا ہوا آپ پر میں یہاں پر تو اکیلے نہیں کھل کے مجھے بتائیے میں آپ کا کیس پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں آپ کا رشتہ کس نے کرایا ایک رشتے والی ماہی تھی میں تو ماہی بھولوں گا بھائی رشتے والی ماہی اور کیا چکہ رہے آپ نے دائی کا لفظ استعمال نہیں کیا دائی بھی ماہی ہوتی ہے ایک ہی بات ہے بلکل ایک اچھا تو رشتے والی ماہی نے آپ کا رشتہ کرا دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا جب شادی ہوئی تو آپ کو پہلا جھٹکہ کب لگا پہلا جھٹکہ جب برات لے کے آ رہی تھا نا بڑے والے سپیٹ بھی رکر سے ہاں اس سے جھٹکہ لگایا نا آج تک کب لگا میں یوں آگے کی طرف گیا ہوں میرا ساتھ بیٹی ہوئی تھی اس نے یوں چھوٹا مارا میرے پاؤں پہ اچھا آپ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یہ سسرالی رشتے جو ہیں وہ آج کل کی لڑکی بلکل نبھائی نہیں سکتی اس کے اندر کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں بتا ہوں میں سلام پھیر رہا ہوں آپ کی طرف آپ پلیز پھیر لیں چلیں آپ شکل دکھائی دیں آرے بہت ساری سالیا اب آپ یہاں بیٹھ جائیں میری کرسی پہ جب تک میں آپ کی کرسی سیدھی کراؤں گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک لڑکی آج کل سسرالی رشتے نہیں نبھا سکتی یہ بھئی نبھانے پہ آئے تو نبھا بھی سکتی ہے لیکن کیا کرے ہمارے سسرال والے ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن ان کو اپنے سسرال والے اچھے نہیں لگتے پھر ہمیں ان کے سسرال والے اچھے نہیں لگتے تو مطلب ایک جنگ شروع جاتا جنگ ہے اچھا آپ نے ابھی رشتے کے حوالے سے بات کی تھی اور میری جو پہلی مہمان ہیں یہاں پر ان کو میں یہاں پر بلاؤں گا اور جو جو آپ نے الزامات لگائیں آج ان کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے مسئلہ مطلب کہ یہ بتایا کیوں نہیں جاتا ہم بہت ساری بہت ساری تالیوں میں یہاں پر بلانا چاہیں گے مز خان کو تالیا تالیا رکنی نہیں چاہیے تشریف رکھیں بھائی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ حافظ آپ نے سنی باتیں اتنے ناکام شوہر ہیں یہ بچارے کسی ایک رشتے والی مائی کو یہ بلیم کر رہے ہیں اب ہم کچھ بھی کہیں آپ بھی رشتے والی ہیں اور مائی بھی آپ ہیں تو آپ ریپریزنٹ کریں گے ان تمام خواتین کو جو یہ کام کرتی ہیں فی سبیل اللہ تو کیا کہیں گی یہ اداس اگنا فی سبیل اللہ اچھا نہیں ہوا آپ آئے گا کوئی نیاز لنگور کا کام ہو رہی ہے دیکھیں رشتہ ایک سمیل ہے ہمارے ہاتھ میں اچھا موبائل ہو وہ دیکھ کے کہہ رہی ہے آپ کو موبائل بہت اچھا ہے اللہ رشتے کے چکرنا میں دینا پڑتا کہ اچھا یہ ریکھنے آپ کو اچھا سا رشتہ ہوتا آپ اتنے لٹے ہیں اتنے لٹے ہیں چار تو سنی میں چینج کروانی پڑی یا اللہ اچھا خیر ادھر آتے ہیں تھوڑا سا آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں تھوڑی سین کی باتوں سے بلکل پریشان نہیں نہیں ہے نا پکی بات کیا لگتا ہے یہ کس کو بلیم کر رہی ہیں کیوں آپ کو بلیم گیا پاکستان کے لوگوں کی عادت ہے بس خود سے کچھ ہوتا نہیں تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں دیکھیں ہمارا تو کام ہے آپ کو لڑکی دکھا دینا آپ کا کام ہے ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چوس کر لینا تو آپ کیا اتنے بھولے تھے سف کچھن دیکھا باتھروم دیکھو اور شادی کر لینا دیکھیں ہمارے بزرگ یہ ہی کہتا تھے کہیں میرشتہ کرنے جاؤ تو پہلے ان کا باتھروم دیکھو کچھن دیکھو مجھے بات کرنے دیکھو کوئی نوکرانی نے سفائی کیا لیکن ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کس نیچر کیا ہوں گا کیسے ہوں گا میں کھلا ہو کے بیٹھ جاؤ آج آپ کہیں میسیس خان آپ بھی بات آپ نے لڑکی سے بات کی تھی اس کو کیا پکانا آتا ہے میں تندور والی لے کے جا رہی ہوں گا میں پہلے دنی کہہ دوں سے کیا پکانا آ رہی ہے آپ ہوتن سے مغا لینا دوسری لے آ جاؤ نہیں عورت کو اگر کھانا نہ پکانا آئے تو میں تو کہوں گی وہ پوری عورت ہی نہیں ہے وہ پوری عورت ہی نہیں ہے کھانا نہ پکانا آئے جس کو گھر داری نہ آئے جس کو شہر سنبھالنا نہ آئے جس کو اپنا گھر چلانا نہ آئے اور سسرالی رشتے نبانا نہ آئے تو وہ عورت ہی کیا ہوئی اس میں کیا خوبیاں ہوئی کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ یہ ساری باتیں جو ہے نا کتابی یہ صرف کتابی ہیں اور صرف شادی سے پہلے کے ہیں نہیں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر آپ جیسے شہر ٹیکل کر آپ جیسے انگلی اٹھا کے کہا ہے آپ جیسے بڑھ کر وہ کھانا پکانا تو در کنار وہ کباتی بھی ہے وہ ڈرائیور بھی ہے وہ بچے جب بیمار ہوتے ان کو لے کر جاتی ہے ڈاکٹرز کے آدمی تو بیٹھا وہ ہوتا ہے دفتر ماہBER وہ پڑھ کرتے ہیں وہاں ہیں آج کر کی عورت all-in-one ہے Profi آج کر کی عورت مرد بھی ہے ہاں دیں لتھار جک ہے وہ کباتی بھی ہے ان کو کباتا لانا بھی آتا ہے ان کو گھر چلانا بھی ہے مجھے کون کی دیوی ایک عورت ہے میں نے اپنی بی بی سکا کہ میں مجھے اسی عورت چاہیے جو مطلب ہے کہ گھر میں رہے میرا ساتھ خوش رہے باہر گھومنے جائے میری بی بی کہہ رہی ہے کیا اسی تین عورتوں کے ساتھ آپ ریل ہوگے آپ تین عورتوں کے ساتھ آپ رہے لگے آپ کو تو اللہ کمار کے گھر ساتھ ہے میں دیکھتا ہوں فٹبال نہیں ہوں آپ تین عورتوں کے ساتھ بی ایک وقت رہیں گے آپ ایک عورت کے ساتھ ہی رہ لیں تو بہت ہے آپ کا سٹائل تو دیکھیں بیٹھنے کا پہلی یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کا نیچر کھائے کا نیچر اتنے مہنگے کپڑے پہنے اگر ایسے بیٹھ گیا تو کیا ہوگیا دیکھئے دیکھئے میری بات سنیے میں اس اس شو کا ہوسٹ میں ہوں میں بات کروں گا آپ دونوں خاموش رہیے پلیز جی بولی آپ اچھی جگہ پہ گاڑی روگ لینا ہے درائیور لگ رہا ہے وہ ہمارا میں بات کرنا ہوں میرے پیٹھنے سے میری شادی کا کیا تعلق بولا تو یہ کر کے معصوم بن کے پیٹھا ہوتا بھی جارا ہی ہوں یہی پیٹھنے پیٹھنے کے پیٹھنے بھی نہیں دیتی خدا کی کسی کیوں نہیں پیٹھنے دیتی ہے یار میں ناری لے کے آتا ہوں تو تیتی روٹیاں بھول کے جاؤ روٹی لے کے آؤ روٹی لے کے آؤ تو تیتی یا چپاتی منگائی تیناری ہماری چپاتی کے ساتھ کون کھاتا ہے بتاو یہ تو پرادے کے ساتھ ناری کھانے والی خاتون ہے دیکھے 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 ابھی صرف ہم نے شروعات کی ہے اور جھگڑا کتنا بڑھ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورت جو ہے وہ آج کل مرد ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ عورت مرد ہے اور مرد عورت ہے یہ اُلٹا ہو گیا ہے سب کتاب تو ہمارے پرائی مینیسٹر آج کل ملک کے عورت ہیں مرد ہیں نا وہ عورت ہے نا مرد ہے کیا ہے نا وہ عورت ہے نا مرد ہے یہ کیا بات ہوئی یہ وہ بات ہے جو سبج نے بات کرتیا ہے تم یقین کر لو انہوں نے ناشتا کے ہندے کے ساتھ لسٹی پیئے یہ بتاو تمہارا آپ عورت ہیں یا مرد ہیں میں دونوں کام کرتی ہوں مردوں والا کام بھی کرتی ہوں اور دونوں کام کرتی ہوں کیسی باتیں کر رہے آجاب اچھا مردوں والا کام کرتی ہے آپ یہ لیکن پر تاہیز شیپ کر کے آئیے ہی بھائیز شیپ کرتی ہے بھائیز شیپ کر کے آئیے ہی پڑتا ہے یاللہ وہ تو فات وہ تو یہ ایک ایک گھنٹہ پیٹی رہتی ہے دھاگے لے لگیں گے اگر یہ نہ کریں تو تم یقین کرو بڑی بڑی موچھے نگلا بھائیز میں تو کہتی ہوں مرد وہ ہے جو درد کے فیصلہ لیتا ہے مرد وہ ہے جو کام میں درد کے فیصلہ لیتا ہے میں نے لے لیا فیصلہ لیتا ہے میں نے فیصلہ لے لیا ہے میں بریک لوں گا چلے لینا بریک جاگو پاکستان جاگو جاگو اب تو یاروں اب تو رہے نہ کسی کام کے بگڑا اپنا ہاں اب تو رہے نہ کسی کام کے بگڑا اپنا ہاں بگڑا اپنا ہاں اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرہ اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرہ شادی سے پہلے ہم تو نیبھانی پڑتی ہے سسرالی رشتے داریاں اب نیبھانی پڑتی ہے سسرالی رشتے داریاں موں بگڑا ساڑوں کا کبھی اور رنگ سالی کالار موں بگڑا ساڑوں کا کبھی اور رنگ سالی کالار اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرہ اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے میں کا я سسرہ اب تو یارو ایک ہی رٹ ہے مائکہ یا سسرال اللہ کا شکر ہے میری طرف سے تمام ناظرین کو جو پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے اور جو میری دربہنیں پیاری پیاری بیٹھیں سب کو اسلام علیکم باد علیکم السلام اچھا جی یہاں پر ایک حضرت بیٹھے میں ہے آپ دیکھیں انہوں نے مستد خان سے کس طرح سے مو پھیر لیا ہے اب انہوں نے آپ کی طرف امید کا ایک نیا چراغ جلانے کی کوشش کی مجھے یقین ہے آپ کی طرف سے بہت کچھ ان کو سننی پڑے گی اور یہ پھر سیدھا میری طرف مو کر لیں گے فائنلی ان کا یہ ہونے والا ہے لیکن لیکن ہوتا یہ ہے جناب کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بچارے وہ رشتے مانگتے ہیں اور پھر انہیں ایک بڑی نیک پروین اچھی سی بیوی دلائی جاتی ہے جو کہ اپیرنٹلی شادی کے بعد اچانک سے چینج جاتی ہے اور انسان بچارہ ایسا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وائی جی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے شادی کرنی ہے آپ نے مجھے یہ کہا ہے جیسے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو دوسرے لڑکی بھی ملتا ہے سنو سنو یہ ایسا مسافر ہوتا ہے جو دوسرے بول کا اپنی ٹکٹ بچاتے ہیں بسوں میں دیکھو جو دوسری شادی والے ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان کی پہلا تجربہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاد خراب تھا ہم دوسری شادی کر لیں گے تو اچھا ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ادھر ہی دوزق دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ نے دوسری شادی کی اور اللہ کرے اگر اگر ایک شادی آپ نے بھاری سے گھنے سے دوزق میں ہو بندہ تو جننت کی آس نہ لگا نہیں نہیں ایسی نہیں ہوگا اور دوزق میں فائزہ ہوگی دوزق سے تو ہوتی نہیں ہے کیا بات کیا آپ نے دبل میں ہے آپ نے تو امریکا تک میں آپ کا آفیس ہے کوئی سے کوئی کوئی ہو اللہ آگئے نا دیکھا پہلے تو آپ کو اچھی طرح میک اپ کرالو گورے بن جو دا پہلے پیٹھنے اٹھنے کے تو اٹی کے سا جائیں سنے اٹھنے کے سا جائیں ایک پیاری سی لڑکی بلاتے ہیں اور وہ ہمیں بیٹھنے اٹھنے کے طریقے سکھائے گی دیکھ دیکھ دنیا جو ہے نا دیکھو دنیا جو ہے نا ایک سفر ہے اور میں سفر میں ہوں کر لو کچھ کریں ابھی آپ مزید سفر کریں گے ابھی آپ مزید سفر کریں گے جب میں اس لڑکی کو یہاں پر بلاؤں گا انگلیش والا سفر جی بالکل بہت ساری تعلیم چاہیے بنیتا ڈیویج کے لئے اسلام علیکم تو انہا کیا ہے تمہارے چھیکو باگل ہوئی گا اپنے بلکتنیز ہیں جلو بیٹھو آپ کا بایٹ پر جا رہے ہیں اسلام علیکم بیٹھو بنیتا خوش ہو گئی گا آج گلے میں نہیں ہے آپ نے بلا کے سی لگے اس لیے کیا سکتے ہیں اس لگے سکتے ہیں آج کے سی لگتے ہیں اچھی لگتی ہیں یہ تو پیتے ہیں آپ جو بائٹ سائل پہ بیٹھے ہیں میں آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں خوش کرنے کے لیے میری تو زندگی کی بائٹ جو جام ہو گئی ہے یہاں سے آگے بڑی نہیں رہی ہے سینڈوچ بڑی ہے ابھی مزید سینڈوچ پننا ملا خیال مزید سینڈوچ اچھا بلیتا آپ اتنا میرے پیشے کیوں پڑی میں آپ کے پلیٹ سے حالو لے کے بھاگا ہوں سنے بلیتا ہی گھڑکے ہو تم شادی کروں گی دیفنیٹلی تو مجھے بتاؤ کہ یہ سسرال کے رشتے کیسے نبھاؤ گی تم جو مسلے مسائل پڑے لڑائی جھگڑے سینڈر پھٹنا تہذاب ڈالنا مارنا کوٹنا کیسے ہو گا یہ بڑا آسان ہے مسکے لگا لگا کے کبھی کوئی برینڈ کا مکھا لگا کے کبھی دوسرے برینڈ کا مکھا لگا کے باعتا ہے باعتا ہے تو بیسے تم جیسے سے تم مجھے یہی امید ہے برینڈ برینڈ کے مکھا لگا لگا کے سب کو سیدھا کر دو یہاں تو اور نہیں تو کیا ایسے ہی سب چل رہا ہوتا ہے سب آپ کی سمجھتے ہیں کہ جو وہیں جاتی ہیں سسرال پہ چاکے تو وہ کیا بڑے دل سے کوئی ویلکم کر رہی ہو تھا سارے مکھا نہیں لگا لگا کے بڑھے ہوتے ہو اسے ہی ہے سم تو نہیں لگا رہی ہوتی لگے چلی جا آپ کی طرف تشل تار سلیڈ ریس پہن کر زرہ سٹالی سلیڈ رکھے ہمارے سلیڈلس پہ دو پٹا کھول کے سر سے یہ لیجے ایسے کاریقا یوں ہونا چاہیے سروں میں بچے بچے ہو جائے کیا بتائیں آپ اپنے بیٹے سے شادی کراری ہیں میری جو مجھے اتنا کور کروا بھی تو دیکھو تمہاری ساس بھی نہیں آئی یہ سرے ساسوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو یہ حالة لگا شروع میں ایسی ہونی چاہیے جب بہو گھر جائے شروع میں ایسی ہونی چاہیے جو شروع میں ایسی ہونی چاہیے بلکل وہ ایک ہی اپنا روپ دکھائے گا یہ نہیں کہ کبھی بدل جائے گا کبھی ہو جائے گا دکھانے کے لئے اب جاتے ہی لڑکیا اور میں لوگوں کو یہ کیا کہتے ہو جب آپ رشتر دیکھتے ہیں جس روپ میں لڑکیاں وہی روپ رہے گا وہی روپ رہے گا ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سسرالوں کے سامنے سی بیس پہن کے او سوری سر پیڈ بٹا اور کی ڈھاک شک کے بیٹھ جاؤ اور بعد میں جو نکلے کچھ اور اس بیٹر اس بیٹر کہ آپ جیسے ہیں ویسی رہے کی آپ جیسے ہیں ویسی رہتے لیکن ساتھ سسرال والوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے اور ادب سے کپڑے اورنے چاہیے یہ بارہ ہے اس کو میں اگری کرتی ہوں کیونکہ میری بھی بھاگی ہے اس کو میں اگری کرتی ہوں جب شادی ہو مطلب سب دھکوستلا ڈراما کرو پہلے سسرال کے سامنے دیفرنٹ ڈیفرنٹ برینڈ کے بکھن لگانے پڑتے ہیں اسی ساتھ ایک کالر میں لیتا ہوں ان کی بات سنتے ہو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے اس جگڑے کو مزید آگے بڑھائیں گے السلام علیکم جی السلام علیکم جی آئیشہ کیسی آپ ٹھیک ہے بس بات پوچھیں کیا حال ہے بس بات پوچھیں مجھے بہت رونا آرہا ہے پھر بھی کوئی وجہ تو بتائیں ایسے حالوں کی کیا بتائیں فہاب دائیں یہ میش فرکر نے میری کزن کی شادی کر آ دی پہلے کہا کہ للکہ جوان ہے پھر دو تین مہینے بات پڑا کرنا لڑکے کی تو چار پسچے دی ہیں ارے یہ کس نے کروایا پھر ہونا کیا تھا میری کزن تو دھار رونے لگی بچاری پتہ چلا کہ اس میش فرکر نے بولا یہ تو پندرہ سال پوانا لڑکہ ہے اس نے تو باہر ملک سے بھی جوب کر کے آئے ہیں یہ کر کے آئے ہیں وہ کر کے آئے ہیں اور میری کزن تو عاشق ہی ہو گئی اب بتاؤ ذرا ایسے میش فرکر ہوں گے تو ہم کیا کریں گے اب پھر ان کے ایک دو مہینے بات پتہ چلا کہ چار بچے گھر پہ آگئے مامی مامی پپا پپا منا بلا رہی ہیں پتہ چلا کہ اس کی پہلی بھی جیغم ہے اب میں کیا کرتی چاری میری سہیڑی چاری اور سہیڑیاں اور میری جو ہے ایک آزن وہ رو دھار رونے لگی بچاری اب تو وہ تو میچ پرکو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں کیا کریں فہاد بھائی کہا جائیں ہم لڑکیاں پندرہ سال سے شادی شدہ ایک آدمی چار بچے اس کے اور میچ میکر نے دیکھو انہوں نے کیوں شادی کی میچ میکر کا تو قصور اتنا نہیں ان کو انکوائری خود کرنی چاہیے اور جو میچ میکر انسس کرے کہ اسی سے شادی کر لو تو آپ یقین کریں کہ ضرور اور انہیں بعد میں پیسے بھی لینے ہو تو آپ ضرور اس کے اوپر کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شک و شبان ہو یہ وہ سٹیٹ ایجنسی کی طرح بعض وقت غلط غلط قسم کی باتیں کر کے فسا کے پیسے اپنے کھرے کرتی ہیں یہ کہوں گی آپ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں مجھے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ آپ انکوائری کیوں نہیں کراتی میں نے کہا جی میری انکوائری اور آپ کی خود کی انکوائری میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کی ہمدرد اتنی نہیں کیونکہ بعض وقت لوگوں کو پیسے لینے کا لالچ ہوتا ہے آپ یہ بالکل یہ سوچیں کہ میچ میکر یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ انکوائری خود کریں خود کریں چار بچوں کا بہت پتہ چلتا ہے اس رشتے میں ہاتھ پر دارے چار دات کا بکرا تھوڑی سیما ان کو دیکھ کے چار بچوں کے چار بچوں کے دس بارہ سار میں ہوں گے آپ نے ایک ساتھ بھی آج کل مجھے بھی اسی طرح کہا تھا چاند کا ٹکڑا ہے چاند کا ٹکڑا ہے میں نے گونگا ٹکڑایا اندر سا دوسی ٹکڑا لگلیا دوسی ٹکڑا آج کسی آپ India چاند کا طور پر بائی کہ میں نے بنید بھی ٹکڑا ہے مجھے ٹکڑا ہے ٹکڑا ہے ٹکڑا ہے ہی انجا ہے اور نہیں ہے گچھا تو صافت کیا ہوا کے انقائری پر آپ نے بلکل بارا سب نہیں کرنا کیا لڑکا ہمارا بلکل جوان ہے بالکل میں چھڑے کرنا چار بچوں کا باپ پتا چلتا ہے اس چیز میں میں ایک چیز کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خاتون بڑی عمر کی ہو تو انہوں نے کر لیا دیکھ لیا یہ تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا بڑی عمر کی لڑکی بھی ہو دیکھیں میری بات سنیں اس بیچارے کو کہے دیا دو بچوں کا باپ حالانکہ کواراہ ہے صرف اس کے ٹین ڈھنکلی ہوئی ہے بچے کے پیٹے کی طرح نظر آرہی ہے اسے اندارا لگاستے ہیں اسے اندارا لگاستے ہیں اسے ایک میں بات رکلا ہوا ہے اسے کا آزما کرام ہے میں بہت ساری خواتین بیٹی ہوئے ہیں کیا آپ دور سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس کے کتنے بچے ہاں بتا سکتے ہیں بکی بات ہے ڈا یہ بی بتا سکتے ہیں کتنے بچے یہ بتا سکتے ہیں اندازن بدخل ملتا ہے نمبر بتائیے گا یہ ہماری بہن بیٹھیں نہیں ہے یہ کافی اچھی ماشاء اللہ اور ان کیوں ان چین چاروں بچے تو ہوں گے کتے بچے آپ کی مہو بی اون کی مہو بی اچھا بچے باتا دے یہ ہی بیٹھیں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نورانی چہرہ اس کو دیکھ کے کیا لگتا آپ کو کیا لگتا آپ کو کتے بچے یہ نہیں بتا سکتے چار کو بتا دیا تھے تین بچے بلکل صحیح با با جی کیا آج آپ کو سلیوٹ آپ ہم ہم آج آپ اور یہ میلی جھکی کیا دے گئی کوئی ترن آنے والا ہے ترن یہ لئے 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 ترن یہ آپ کے ساتھ جب تک یہ ترن لے رہے ہیں ہمیں ایک کال لیتے ہیں نایمہ کی کال ہے کراچی سے اسلام علیکم نایمہ اسلام علیکم کیسی آپ نایمہ ٹھیک ہے جی اللہ تککر نایمہ کیا مسائل ہے آپ کی زندگی میں سسرال کیا والے سے نہیں میرے مسائل تو کچھ بھی نہیں نہ سسرال سے نہ میکے سے آپ خود ایک مسئلہ ہیں تو ایسا کیوں چھوڑ نہیں دیتی ہیں ایسا کون سکھاتا ہے جب ماں باپ کے پاس آکے بچیاں اپنے گھر کی چھوٹی باتیاں کہ بتائیں گے نا تو زہر سے باتیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کلو زہر سے باتیں بچوں کے دل میں وہ نفرت آنے لگ جاتی ہے دوسری بات یہ بیٹا میرے میں نے جو بھی میرے سے کبھی بھی کوئی اونس نہیں ہو جاتی ہے لیکن میں نے کبھی اپنے ہزبن کو نہیں بتائی اس لیے بتاتی کہ ان کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی بات ایسی کڑوی نہ آ جائے کیونکہ ان کے بھی تو بہن بھائیوں ان کا بھی تو دل ہے نا تو آپ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو انوالو نہیں کرنا چاہیے نہیں ہے مزے چھوڑی موڑی باتیں جائیں وہ درگزر کرتے ہیں ایک چیز آپ کو بتاؤں گی جب لڑکی اپنے سوسرال میں جاتی ہے اور اس گھر کو اپنا گھر کہنا شروع کر دے میکے میں آئے اور کہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کیا بات پھر اس کے بعد آپ سمجھیں پھر آپ سمجھیں کہ اس لڑکی نے اس گھر کو ایکسپٹ کیا ورد نامومن جی کہتی ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے امی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا ہے بلکل صحیح بات تو ماں کو ہمیشہ یہ تنبیت دینی چاہیے کہ لڑکی کو کہو کہ آج سے یہ گھر تمہارا نہیں ہے یہ ہماری بہنوں کا ہے یہ ہمارا گھر آپ نے شہر کا گھر آپ کا ہے میں باپ آپ کا جو لڑکی ہیں شادیاں کر کے جاتی ہیں اپنے سوسرالوں میں ماں باپ کا بہت اکامل ہوتا ہے بہت زیادہ ماں کا اور سب کی زیادہ ماں کا لڑکیوں کو روز گھو اٹھائے شام کو چل دیئے گاڑی لی اممہ کے گھر لیے بھی نہیں کرنا چاہیے میں دو دیں دو دیں میں میکسیمم ایک یا دو دیں میں بھی آج بھی کریں میں دیکھیں جی میں اس چیز کے اوپر یہ نہیں کریں آپ لوگ ایک چھوڑے سے بریک کی طرف جائیں میں آپ نے سوسرال چھو گیا آج بہت اچھی آج میرے ایسا لگ رہا ہے ہم آئیڈیال وائڈ میں بیٹھے میں انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر مجھے برا لگنے لگا مرلہ بھی پہننا ہمارے سوسرال میں پہنے جاتی جب لوگ پہنتے تھے اور ہمیں بھی کہا گیا اور ہماری جب کیا کہا گیا کہ آپ کے یہاں کے ٹھیکے نظر آرے ہیں بڑے بڑے ہماری جب بری میں ساریاں آئیں تو سکریب لیس کی مطلب کہ ہمیں سکریب لیس پہننا ادھر جائز تھا ادھر ان کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ لڑکیاں ہیں سکریب لیس پہنے تو ہم پہن لیتے تھے لیکن ہمارے ماں باگ کو نہیں پسند تھا ہم بالکل نہیں ہم بالکل شور نہیں کرتے تھے اور بالکل ہم نے اس بات پر کبھی عزم نے پیش کیا کہ ہمیں کیوں نے پہنے دیا اتنی سلیب پہنتے تھے پہنے تھی اور پہنے دیا میں شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی کیونکہ ہم سرگوڈے میں رہتے آئے تو ادھر پردہ کرتے تھے میرے میاں نے شادی جب ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے بھرکانی پہنوانا میں بڑا خوش ہوئی بہت خوش ہوئی کیونکہ ہر بندہ آزادی چاہتا ہے اور جب میں آئی انہوں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے بالکٹے میں میں نے بالکٹوا لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ سلیم لیس منو ٹھیک ہے اور جناب ایوننگ سٹار میں جب تصویری آتی تھی سلیم لیساڑی پہنوی اور بڑا خوش ہوتے تھے لیکن اب میں دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ ٹائم کے ساتھ مجھے لگا کہ وہ اس وقت جوان نہیں تھی سب چیزیں اچھی نہیں اچھا ایک کولر بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم ساتھ ساتھ میں بات کریں گے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گی عزمہ آپ اسلام علیکم سفیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی ان کی کولڈ راپ ہو گئی نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہیں دیکھیں انسان جو ہے اس میں موڈسٹی ضرور بلکل ہم جب پبلک پلیسز میں گئے تو ہم یہ نہیں کہ ایم پرس مارکٹ میں اونچا بلاوز اور سلیم بلکل میں پڑھانا شروع کیا تو میں میں نے غور کیا کہ یہ بلکل غلط لباس ہیا صحیح آپ دیکھیں ایک سوسائیڈی موف کرتے ہیں وہاں سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھتا ہر جگہ نے مجھے یہ بڑا اطراز ہے کہ آج کل لڑکیاں ہر جگہ مطلب ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ ایکچلی دی شوٹ کونلی ویر ان دی اونو انوارمنٹ سڑک پہ چلتی ہیں آپ دیکھیں تو لوگ کتنی بری نظر ڈالتے ہیں میں دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ انسان بھرکی بہنگے چلے کیونکہ آدمی کو سوشنا پڑھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کون سے موقع ہے جیسے یہ فرمان نہیں تھی کہ ایک وقت تک انسان سب سلی ملیز بھی پہنتا ہے سب کچھ کرتا ہے فیشن کرتا ہے لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ مطلب میں جدہ میں کوئی سات سال ہوئی اب وہ وہاں پر میں کرتی تھے مجھے بہت اچھا لگنے لگا پھر تو یہ تھا میں نے اپنی ساری شفون کی ساریاں دے دی کیونکہ جب میں پہنتی تھی لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جب پبلک پلیسز میں جائیں تو تھوڑا سار یہ نہیں کہ لڑک لوگ آپ کو دیکھیں آوازیں کسیں لیکن میری دو بیٹیاں ہیں ایک امریکہ میں ہے کہ انگلینڈ میں رہتی ہے اور وہ بی بی سی میں کام کرتی ہے سب جاتی ہیں بہاں نکلتی ہیں لیکن سمادھیوں نے اتنی آدھا تھا کہ ابھی ان سے کہوں ہی میں کہ تم سلیم لیس نہیں پہلی فلا جو ہے بہت تم نے سرائی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پہنتے ایک عادت پڑھ جاتی ہے انسان کو دیکھیں وہ بہار پیدا ہوئی بہار رہی بہار کی یونیورسٹیز میں پڑھ ہی کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پاکستان صرف وہ پاکستان بلکل دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا گھر کا ایک محاول ہوتا ہے اب یہ فرما رہی تھی کہ میں بیسٹ وائف بڑھوں یعنی بننا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں بیسٹ وائف آدمی اس وقت پر نہیں بڑھتا جبکہ اس کی ادھر ریلیشنسپ بھی سہی ہیں صحیح بھائی اس کے مطبع اپنے بہن بھائی ماں باپ کے علاقہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ایک پورا آپ کو نیا کنبا ملتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ سب کا حق دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ بیسٹ وائف بنے یا بیسٹ ہاؤز وائف بنے دیکھیں ہاؤز وائف جو ہوتی ہے نا اس نے بہت اگججریٹ کر لیا کہ یہ کرنا ہے پردے لگانے ہیں مرنہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آدمی سیمپل گھر میں رہے ہمارے سیمپلی سیٹی اب کوئی چیز نہیں ہے دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا مذہبی ہو جاتے ہیں ایک بلکل موڈرن ہے اور ایک بلکل ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے خاضر لوگ اچھے خوبصورت ڈاڑی رکھے ہیں انسان جو ہے دیکھیں آدمی کی شکل اللہ تعالی نے بنائی وہ پسند کرے گا کہ آپ اسے بگاڑ کے رکھ دیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بھی آپ نے جانا ہے وقت کیونکہ بریک کا ہو گیا ہے جناب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے جب آپس آئیں گے تو اس بارے بے بات کریں گے کہ ایک شوہر کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں جب یہ ساس اور بہو کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ بچارہ جو بیچ میں سینڈوچ بنے جیسے اس وقت میں اور رو بھائی بنے میں آپ دیکھ سکتے تو کیسے وہ ہیڈل کرے گا کہیں جائے گا بات we'll be right back there جائے گا اب میرے گھر میں تو چلتا ہے تیرا نام ساسوماں گھر میں تو چلتا ہے تیرا نام تیری بیٹی کو ہے بس ایک ہی کھا اب میرے گھر میں تو چلتا ہے ساسوماں گھر میں تو چلتا ہے تیری بیٹی کو ہے بس اب ایک ہی کھاں اب میرے گھر میں تو چلتا ہے ساسوماں 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 موڈ میں ہے آج دیں آج بڑھات نکالیں کیا مسئلہ ہے بہو سے آپ کو میں صبح ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتے ہیں سارے کام میں کرتا ہوں اور یہ بارہ ایک بجے تک تو میں بھی تو کسی کی بچی ہوں یہ غلط ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن ابھی میری مدر ہے میری ساس ہے ابھی ان کی شادی کو شاد سا ہوا ہے ان کی شادی کو کتنا عرصا ہوا ہے ایک سال بھی نہیں ہوا بھی آپ کی شادی کو کتنا عرصا ہوا ہے جلتیاں لیکن میں میری ساس کو کتنے سال ہوا یہ تو بتائیں کتنے سال ہوں چالیس پچاس سال ہوں تو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے چلے گا یہ کیا ہوگا آپ کو ابھی عمرہ میں جا رہے ہیں آپ کو بہت بڑے آپ کو بہت بڑے میں بڑا ہوں تو کیا مطلب ہے میں نہیں کہہ سکتا آپا اہین کہ سکتیں انجانرم آپ دیکھو انجانرم شامل آپ انجانرم اگر چھوڑیں گی آپ بہت پھیل جائیں گی اور آپ پھیلیں گی ہماری بہو کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کتنا پھیلیں گی آپ پتہ کہتے ہیں آپ کرتے ہیں بہو پہ سارا نہ چھوڑیں خود بھی کریں محنت کریں تاکہ پتہ جاڑو بھی دے دیں ویڈے دیں ویڈے دیں ٹائم میں نے بہو کو نکت بھی دے دیں برکل جو آیا دل میں وہ کریں لیکن پتہ ایک جگہ بیٹے بیٹے یا اگر اسی طرح بیٹے تم ریسٹ کرو گی تو پرسو ان کی جگہ بھی روگ لیں گی اچھا رو بھائی مجھے ایک سوال ان سے پوچھنا ہے آپ کے جو بیٹے ہیں اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے میں بچارہ مزلوم آدمی میرے سامنے ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے یا آپ دونوں کو پتہ یہ بات نہیں میں تو جد اچھا بڑا ڈراما ہے میں تو جد کر لیکن اچھا مزلوم وہ بی بی کے پاس جائے نا کوئی چیز لے کے اپنی ماں کو دو ماں کے پاس جاگا تو ماں کہہ رہی ہوگی اپنی نہیں ماں کو دے لیکن میں ہی کہتے ہوں آدھا آدھا دو آپ ہی کہتے ہی آدھا آدھا دو تو آپ کو آپ کا شور دے گا نا تو میں بیٹے سے کوئی کچھ بندہ وہ نہیں چاو بہت دکھو سامنگر سہری بن کے رہنا بہو کے ساتھ نہیں وہ مسلوم بالکل نہیں ہے وہ بہت بری ہے وہ غلط غلط ہو تو آگے پڑے آگے پڑے آگے پڑے آگے دیں آپ کی ساس کیسی ہے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی نہیں نہیں بہت اچھی ہے بہت پیانا کرتی ہے میرا شاڈی کو ایک مہینہ ہوا ہے ابھی کیا پتہ لگا تمہیں بیٹا اپنے مجھے کچھ نہیں بولتی وہ کہتے ہی تو پتہ لگے گا بہت اچھی بہت اچھی مطلب یہ خود پسند کر کے لائیں ہے خود پسند کر کے لائیں وہ vielleicht تھے مروس کا مر Wang یہ کہے آپ نے پیادی کر روی ہے ہیں بہت اللہ شاہر کر رہا ہم pełے آپ نے کسی اہا سوچے کی رشتہ کرنا اور آپ نے پھانا آپ نے anders class toutes quatre اچھ یارچ چکą ہم نے سے 10、4ال کے لائے لیکن کہ آپ کو بہت اللہاث گیا میں دیکھتی تو وہ پسند کرتے ہیں pessoas نے رloo ہاأی مقشبا جو جب یہ بہتidad ہے اگر رشتہ نہیں ہو تو آپ نے خود اپنا بیٹا دے دیا ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا مس خان کہ آپ گئی ہو رشتہ دیکھنے اور آپ کو ایسا لگاؤ کہ کاش یہ میری بہو ہوتی لیکن دیر ایک بار باتا ہوں میں کبھی رشتہ دیکھنے نہیں نہیں جاتی ہاں نہیں تو آپ کسی دیتی ہوں صرف میں ٹیلی پونس پر یا گھر میں آئی تو رشتہ ان کو پانچ آٹھ رشتہ ہے اٹھا ٹائم دیکھنے خود جا کر دیکھیں خود ڈیسائی کریں ہاں 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 میں تو یہ چاہتی ہوں میرے 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 جو دماغ میں بات آئی ہے ہمیشہ سے یہی آتی ہے کہ لڑکیوں کو رخصت نہیں ہونا چاہیتا ہے لڑکوں کو رخصت ہونا چاہیتا ہے اے یہ لیپساس باگیوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ ایسی لڑکی تو ڈھونڈونا جو ہمیں پالے پوسے بڑا کرے نہیں نہیں ہمیں گھر لے جائے ایک بہو اپنی ساس کی وہ خدمت نہیں کر سکتی جو ایک بیٹی اینڈ میں کر سکتی کیونکہ بیٹے تو افکورس اپنی دیمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کا حق ہوتا ہے جوڑی لتالا نے بنائی ہے لیکن واتا ای بلیب میں سے ایک کہتے ہیں کہ یار کاش بیٹے رخصت ہوتے بیٹیاں رخصت نہ ہوتی بیٹیاں گھر پہ دیتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ کیونکہ وہ خدمت کر سکتی نڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جاتے ہیں بیٹی اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے کیوں رہے بھائی ماں کے ساتھ بہانا اگر بیٹی کو ہی نہیں رہنا ہے اگر بیٹی کو ہی نہیں رہنا ہے اگر بیٹی کو ہی نہیں رہنا ہے صحیح بات بھائی میرا تو یہ ماننے ایک کالر میرے ساتھ نے اس سے مجھے بات کرنی ہے والی بھائی کی کال ہے پہلے مرد صاحب کی کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والی صاحب بھائی بھائی کیا لے بلکل ٹھیکا آپ خیرد ہیں اچھی اچھی شبہ مبارک آپ کو آپ کو بہت مبارک ہوں صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج یہ اتنے مسائل چل رہے ہیں آپ سنتو رہے ہوں گے آپ کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو رکھست ہونا چاہیے یا لڑکوں کو رکھست ہونا چاہیے لڑکیوں کو یہ سسوال کے مسائل چل لیں آپ کے ہاں چلتو رہے ہیں سسوال کے مسائل چل لیں اگر ساس اچھی ہو ان کی بیٹی اچھی ہو تو گھر کیوں نہیں چلے ہے نا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا نہیں جب ان کی بیٹی اچھی ہو ساس اچھی ہوگی تو سسوال میں بھی بیٹی اچھی چلے گی آپ کا کیا چل رہا ہے گر میں آپ خوش ہیں میں بھی ایک شادی ستا ہوں وہ تو میں سمجھ گیاتا آپ کا کیا چل رہا ہے گر میں آپ کے حالات کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنی امی اور بیوی کے بیچ میں کہیں سانڈوش تو نہیں بنے ہوئے نہیں ہمیں شاہ ہوتا ہے کہ ساس کو تو نباو کر لیتی ہے بابو آکے لیکن جو ہے نند ہوچے وہ بیچ میں کانٹا بن جاتی ہے آرے واہ کیا کہنے نند کانٹا بن جاتی ہے وہ نند ہوتی ہے وہ نند ہوتی ہے تو یہ نند ہوتا ہے تو نند ہوتا ہے تو نند ہوتا ہے وہ تو ان سے پوچھیں گے نہیں نہیں کبھی بلالو پوچھیں گے جی جی اگر میں یہ دیکھوں اگر سب لوگ اپنی سب جیسے jobs کر رہے ہیں جیسے پڑھا رہے ہیں یا کوئی ان کے دفتری job ہے یا کسی نویت کی بھی ساس بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہونی چاہیے اچھا وہ بھی Empty Minders Devil's workshop کہا رہے ہیں 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 اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتی بہو کہا رہی ہے کہا رہی ہے بچے دو میرے twins ہیں جہا مرضی لے کر جائے دکٹر کے لے کر جائے جہاں مرضی جہاں مرضی جہاں مرضی آپ نہیں سوچتے ہیں بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اپنی لائت میں میں بھی بزی ہوں وہ بزی ہوں وہ انٹریکٹ کرتی ہیں وہ مجھے کچھ ہیں ایسا ہی نہیں مہینی لگاتے ہیں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں فیزی ہوں ایک بڑی لکھی اور اسے نمیرے میں ایک سوچتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے آفیس میں جاتی ہیں اور اپنے در جا کے انوارمنٹ دیکھتی ہیں کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اپنے باس کے ساتھ کیسے ٹویٹ کرنے ہیں بعض اوقات باس کی باتیں غلط بھی لگتی ہیں تو آپ ساس کو باس سمجھاں ہیں نہیں نہیں آپ بات سنیں نا آپ میری بات سنیں وہی پڑی لکھی لڑکی جب اپنے سسال میں جائے تو ادھر پہلے جائزہ لے کہ اس کا کیسا مزاج ہے جن کا کیسا ہے میاں کا کیسا ہے ساز کا کیسا ہے پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اسی طریقے سے کلے تھوڑا سوڑ سبڑ سے کام لے کیونکہ آخر میں اسی نے کوین بننے ہے پرنسز بن کے جائے اور کوین آگے اور لڑی موجود ہے اور ایک بات تو اس کو در گزر کرتے رہو دلوں میں بٹھاؤگے کینہ رکھوگے باتیں بڑھتی رہیں گی ملٹیپلائے ہوں گی فرگیٹ این فوگیو فرگیٹ این فوگیو بات کر گیاں مسیس کانس دل لے گیاں آپ اپنی ایک چیز کا خیال لگیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے سفرال والے یہ دیں تو آپ اپنے آپ بھی دیکھ سوچیں کہ آپ کا کیا حقوق ہے ان کے اوپر پہلے آپ کچھ دیں گی give and take ضرور ہونا چاہیے اور لڑکیوں ہی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے ایک آت لے ایک کالر ہے میرے پاس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام فہد کیسے ہیں سویل بھائی خیریت سے آپ چکھ ٹھاک ہیں الحمدللہ بلکل خیریت سے سویل بھائی کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کیا مرد بچارہ کیا کرے وہ جو اچھی والی جو لڑکیاں بنتی تھی وہ بندہ بند ہو گئی ہے ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بیٹھیں میں آپ کو صحیح بدا رہا ہوں اچھی والی بندہ بند ہو گئی ہے اب تو وہ آرہی ہیں جو ساتھ میں سمیٹ اور ایٹے لے کر آرہی ہیں ساتھ میں یہ والی ہے یہ بیٹی ہے یہ تو مثال ہے یقین کہ جی یہ تو میری بات ساوریل بھی یہ دون آپ کے ساتھ بیٹی ہے اور یہ یہ انہوں نے تو لگا دے ہے یہ تو لے کر آئیے ہیں یہ بیٹھ اور پلاسٹر اور ہیٹ بجری لے کر آئیے ہیں یہ اللہ اس ڈیوارے کھڑی کڑ دی ہے آپ اچھی مہیں بند ہو گئی ہے ایک بندہی اچھی مہیں بند ہو گئی ہے ایک بندہی ہے آب اچھی مہیں بند ہو گئی ہے مہوں نے وہ تربیہ دینی بند کر دی ہے جو پہلے مہیں دیتی تھی تو آپ لڑکیوں کو برا بلہ لکھیں یا ماں کو برا بلہ لکھیں میں نے جو میں اپنا ایک میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد ہمیشہ چکی کی دو بارٹوں میں بستہ رہ لے بلکل ایک مثال بہت پرانی چلی آرہی ہے کہ ماں بٹھا کے بیٹے کو سمجھاتی ہے اور بیوی ڈیش ڈیش کر کے سمجھاتی ہے تو اب یہ مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صحیح فیصلہ صحیح وقت پر کس طرح سے کرنا چاہیے ہمارے پاس ٹولرنس بلکل ختم ہو گیا ہے ماں یہ سمجھتی ہے بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے بی بی یہ سمجھتی کہ شور صرف میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے میں آئی اس کے لیے ہوں تو یہ صرف میرا ہی رہنا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ دس رشتے چھوڑ گیا ہے تو دس رشتے آپ کو ادھر بنانے بھی ہے آپ کے حد کوئی نہیں چلے گا آپ کو مولڈ ہونا پڑے گا سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے پہلے آپ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈل جیتی ہے پھر اس کے بعد مکان جیتی ہے جب تک آپ ڈل نہیں جیتیں گی تو مکان بھی نہیں جیت سکتی بہت چی بات کیا آپ ہے ہمارے ہاں بہت کمی ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ جو لڑکی آتی ہے واقعی وہ بہت سے ایسے رشتے ختم کر کے آتی ہے جس کو اس کو ضرورت ہوتی ہے محبت اور پیار کی تو اس کو تھوڑی سین جو ان کی والدین کی طرح تربیت ہوتی کہا جاتا ہے کہ پہلے ماں کو دیکھو اگر لڑکی سے شادی کر دی میں تو کہتاو نانی کو بھی دیکھو نانی کو بھی دیکھو اس کو دیکھو اب لڑکی ہے ٹوٹلی ڈیفرینڈ ہے ماں سے ہم نانیوں سے یہ بات ہے یہ بالکل اکسی خواہدان کہ پہلے دل جیتی ہے پھر مکان پھر دکان پھر آخر میں کبرستان صحیح بات سویابا آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ ساس اور بہو کی ٹسل ہوتی ہے تو وہ نہیں پتہ لگتا ہوں کہ دراصل وہ جو کامون اوبجیکٹ ہے میاں وہ کتنا سفر کرنا ہے وہ کتنا سفر کرنا ہے لڑکی بیاء کے آتی ہے تو اسے تو وہ دس دن یا ایک مہینہ یا ایک سال جانتا ہے ماں نے تو اس کو پالا ہے صحیح بات تو زہر ہے اپنی ماں اپنا زہر سی بات ہے جب بات ہوگی تو دو طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو یقین کریں گی اس پہ بھی مطلب یعنی ہے آپ کا رہتا چکر لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہی تھے کہ جب بہو کہیں جائے ماحول دیکھے یہ لڑکی دیکھیں بہویں کون ہوتی ہے ہماری بیٹیاں میں بہویں ہماری بیٹیاں ان کی بہویں ہیں اور یہ کہ عورت میں ایک کپیسٹی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں سے پیار ایک وقت میں کر سکتی ہے اپنے بابا مرد میں یہ کپیسٹی نہیں ہے مرد جو ہے صرف ایک عورت ہماری ملک میں اٹھا رہا ہے نہیں ہماری ملک میں اٹھا رہا ہے ع校ی رؤیي ع smokes عском مانافی یہ پہتا ہے مرد جو ہے وہ چار چھے سے پیار کرتے ہیں عورت بچاری کے پیار عاج توہی ہے عشااہ عجان آج کلائی صاحب نو Curtin اللہ آج کلائی صابbe لڑکیاں بھی کہی آسی ہے گھر پہ کٹ کہ اللہ کو اکنیا کو رکھا ہوگا ہے اور ادھر ادھر لوگوں سے دوستیاں کرتا ہوں اسی بات پر بریک لیتے ہیں اسی بات پر بریک لیتے ہیں جناس پر شایئے گا بات بریڈی رائٹ آئی جو پاکستان جو پاکستان جو پاکستان جو پاکستان جو پاکستان جو میں ایک بات پر بہت 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 خوش آمدید اب ہم تھوڑی سی بات چیز کریں گے بہو کی چالاکی کی حوالے سے بریڈیتا دی قویشن فور یو اس کیا لگتا ہے تمہیں بہووں کو کیا کیا چالاکیاں کرنی چاہیے کہ یہ ایسی ایسی خواتین جہاں وہ ان سے خوش ہو جائیں کیا لگتا ہے تمہیں چلاکیاں کیا وہ کریں گی بس یہ ہے کہ ساسوں کو جہاں اپنی پہلی بات ہے وہی بات ہے کہ اپنی ماں سمجھیں اور اس کے جب آپ ماں سمجھیں گے تو چلاکیاں کرنی کی ضرورتی نہیں پیشتا ہے بہت ساری لڑکیوں کی تو اپنی ماں سے بنتی نہیں ہاں نہیں 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 مگر پھر بھی وہ ماں تو ماں ہوتی ہے بھلے نہ بنے وہ تو تھوڑ دیر کیلئے آپ کی نہیں بن پاری ہوتی ماں سے میکنے ماں کا تو کوئی نعمہ بدلی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں چلاکیاں ان دوسری وے میں آپ جانب بھی چلاکیان کے ساتھ جو بے چلاکیان کے بات کرتے ہیں وہاں ہاں ہے بہت ہاں ہے ساتھ رہے ہیں اور مشکہ میں کے لئے بہت ہرے ہیں ساتھ رہے ہیں بہت ہی ہے رو متن اچھے ہے سال لگا دیں ساتھ رہے ہیں اس کی طرح ہے امی چھائے پیلے چھائے پیلے ہیں میں ہم تلک سوک سے فناد رہے ہیں ہمی نے چھائے پیلے ہیں اس دن کے دو گھنٹے باقی تھے ایسی ہی چلا کے ہونے چاہیے چاہیے نہیں کینی تو پیار سے انہیں کلائیں امی نے کہا امی آپ بیٹھے میں جارو دے دوں گی دے دوں گی امی نے شام کو پوچھا بیٹھے تم نے جارو دے دی بلے ہاں میں نے پڑوس میں جا کے دے دی نہیں دیکھیں سات باہت چاہے کہیں شاہے تو فوراں پوچھیں امی آپ کو پانی وانی کچھ چاہیے چاہیے کب دے دیں کوئی برای کی بات میری امی تو بھی شکاہیت ہوتی تھے میری امی جب کبھی شام میں جب لیٹ سے شاپنگ ساتھی میرے ساتھ تو اکثر جیسے میری بھابیاں روم میں بیٹھی ہوتی ہیں تو امی جیسے نہیں آئیں بھاکی کے چاہیے ہیں پانی پینے امی کو ملاا فیل ہوتا ہے امی کو دیکھو وہ آئیں نہیں ان کا فرس بڑتا تھا کہ میرے پاس آتی کہ پوچھ لیتی تو امی چھوڑے آپ کی چیزوں کو نہیں سوچا کریں دل سے نا ساتھ رہتی ہے اپنی بہو کا وہ آئیں باہر سے تو بہو نے کہا امی آپ تھکی ہوئی آئیں باہر سے میں آپ کو شربت دے دوں کیوں میں خون دے کے آئیں چھوٹی باتوں پر ایسوز ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے میری بھابیاں بہت اچھے بہت گئر کرتے ہیں لیکن سم نائم جیسے کبھی چھوٹی بھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو ساتھوں کو اگنور بھی کرنا چاہیے کہ آپ کرتے ہیں بس خان اگنور آپ اگنور کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں پانی پوچھا ہی نہیں جاتا نہیں نہیں پوچھا نہیں جاتا میرا اینٹرنس بھی دفرن ہے میرا کمرا بہت دور ہے میری بہت دور ہے آپ رکشا کرتے ہیں میرا اینٹرنس اس طرح سے میری بہو کا سیدہ ہے تو اتنا ہم لوگ کا یہ نہیں ہوتا ہے سارا وقت انٹریکشن ہو تو وہ مجھے آپ لوگ مونی لگاتے ہیں دوسرے کو میں نورت کر رہا ہوں لگاتے ہیں لگاتے ہیں سام کو بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ کا آمنہ سامنا ہر وقت ہی رہے گا تو بورا لگے گا نہیں تو کچھ نہ کچھ بات بڑھتی رہے گا کچھ نہ کچھ بات نکلتی رہے گا کچھ نہ کچھ بات نکلتی رہے گا کدر خو دیتا ہے روز روز نہیں ہم اپنے کام میں مصروف ہے وہ بچی اپنے کام میں مصروف ہے اس کی دو چھوٹی میری پوٹی ہیں ٹوینز ہیں ماشا اللہ وہ میں اس کو کیا کاؤں گی تم مجھے کھانا پانی دو پانی لاکھا میری بچی رو رہی ہوگی تو آئی ایم سینسیبل انہو تو انڈرسٹینڈ کہ میری بہو اس وقت بزی ہے وہ دو بچوں کے ساتھ ہے میں اس کو کیوں پروبلم میں ڈالوں میں جب یہ اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں چلتے رکھیں چلتے رکھیں تو میں خود کیوں نہ کلوں یا میرے پاس تین نوکر ہے میں اس کو آواز دوں بجائے اس کے کہ اس کو دسٹب کروں اتنی انڈسٹینڈنگ ایک ساس میں رو چاہیے ایک بات دیکھیں ایک بات میں اس میں ایک لڑکی سو اس کو ساس کو ماں سمجھنا چاہیے ماں کو بیٹی لیکن ساتھ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے اور وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے رشتوں میں فرق ہے سمجھے ضرور لیکن ٹھوڑی احتیاط ایک باتوں کو اگنو نہیں کیا جا سکتا ایک کالر بھی میرے ساتھ ہے کافی دیر چھوڑ پہ رہو پہی سارا کال لیتے گا پلیز ہلو ہلو جی کون ہی آپ جی آپ کیسے ہیں میں اللہ کا کھرم ہے بہترین صبح کیپسول کھایا تھا آج کھر ٹھیک ہے میں یہ کہ میں جاؤں گا آپ کو پوراں بہت 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 زیادہ اٹھا ہے شکریہ مہربانی یہ تو ان کی محبت ہے یہ ایسے ایسے لے کے آتے ہیں پوائنٹ والے کہ آپ دیکھتے رہے شو بس اور بتاتے رہے کہ گھرے لو جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں میہ بیوی یہ وہ ابھی دیکھا یہ رشتوں کے بارے میں لے کے آئے ہیں فہد بھائی آپ کو آج کا شو کسا لگ رہا ہے آج کا شو بہت بہترین اور بہت ہی زبردست ہے شادی شدہ ہیں آپ جی نہیں میں انمرید ہوں اور میں پڑوسیوں میں جو ہیں بھائیوں ان کو مرید ہے تو آپ میسیس کوریشی سے اور اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جھگی بہت ہی سنجھی بھی ہوتی ہے مگر اس پہ اس پہ اس طرح کی ذمہ داریاں ڈالجی آتی ہیں جو تھی ٹینشن میں آجاتی ہے جب وہ شادی ہو پتاتی ہے تو اس پہ تمام ذمہ داریاں پندرہ دن کے بات ہی دالتی جاتی ہیں یا ایک مہینے کے بات ڈالجی آتی ہے بیٹی کھل دی بھی ہوتی ہے مگر دو سسرا جالے ہوتے ہیں وہ اتنی ذمہ داریاں ڈالجی تینشن میں آجاتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی شادی ہو تو بہت جلدی ذمہ داریاں نہیں ڈال دینی چاہیے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا سا دلاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے ڈالنا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی اپنے گھر سے صحیح بات کیا آپ نے بالکل جناب ہمیں ایک بریک پر جانے جی لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ آٹ مارچ کو پی سی لے کر آرہا ہے آپ کے لئے ایک موج میلا اور اس موج میلے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے فون نہیں کرتے جب میں شو کر رہا ہوتا ہوں آہ اچھا موج میلے میں ہے کہ جناب بسنس کے حوالے سے یہ ایوینت ہے اور آپ یہاں پر جا سکتے ہیں آپ ہی فیملی کے ساتھ یہاں پر دہی بڑے چھولے چارٹ کائٹ فلائنگ نائٹ میں اور ریجنل فود سالز بھی آپ کو ملیں گے گول گپے بھی ملیں گے دہی بڑے بھی ملیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو پندرہ سور پہ لے کر جانے ہوں گے so that آپ کو ٹکٹ دیا جائے آپ جائیے اور انجوائے کیجئے پی سی کے اس بہترین موج میلے میں اور سات بجے سے رات گیارہ بجے تک یا نو بجے تک رات نو بجے تک ہوگا یہ انجوائے کیجئے اور ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگا ایکسکلوسیف پارٹنرز ہم ٹی وی کہی جائے گا مات واپس آتے ہیں ابھی بریک پر ہم ٹکٹ دیا ایچھے لگ رہی ہم ٹکٹ دیا ایچھے لگ رہی یہ دیکھو ڈزاپ والا کے میں ہے کھلتے ہیں کہتا ہم ٹکٹا مہا آرہا ہے لگ رہا ہے تمہارے اب بو کے ساتھ ہوں کس ٹرینہ کیا رہے ہیں کیا رہے ہیں کیا مطلب کیا رہے ہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی بھی ہوں اور وہ موووی دیکھ رہے ہیں دکھیں ایچھا کیا بنا ہے امی یہ میری بیوی ہے وہی پرانی والی وہی ہے وہی نمک نمک تو دیکھو زہر کیا ہے اوف اللہ ایک مجھا آپ کی سمجھ نہیں آتی کبھی کہتی کم جادو دالو کبھی کہتی نمک کم ڈالو میں کروں گا یہی کرتی ہے یہ نقصان پر نقصان نقصان پر نقصان کم ڈالو تو کہتی لو بلیٹ پیشن ہو گیا ہے جادو ڈالو تو کہتی ہائی بلیٹ پیشن ہو گیا ہے بچاری لڑکے کیا کریں اعتدال میں رہنا چاہیے ہر چیز کو نمک میرے مسالوں کو بھی اسی طرح ڈالا کرو جانو آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہے مجھے آپ موقع تو دو بولنے کے لیے امی کیا کسید اپا سمجھا ہے کسید اپا سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا تو یہ لیکت بیٹھے رو اس کے ساتھ نے بچوں کی طرح اممہ میں تو کھڑا وہاں بیٹھا تو ابھی ہوں ہی نہیں ابھی تو میں بیٹھنے کا تو پروگرام بنا رہا تھا ہوئی تو بے غیرت اممہ کے ساتھ بیٹھتی تھی خدایی کسید اپا سمجھا چاہتے ہیں کسید اپا سمجھا چاہتے ہیں میں تو ہوتا تھا میں چالا چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا میں کہا نہیں یہ کوئی بڑی پلا نہیں کر رہے ہیں جانو چھوڑیں آپ انتا موسرل نہ ہو تو کریں ایک سمجھ پید ہو گیا تو کیا ہو گیا میری پھول جنسی بیوی کو آپ ڈاٹ رہی ہے پورا پورا میں نے دیکھ چاہ کیا یوں یوں کیا کر رہی ہے گونگا بے ہو گا چھوڑوں گا کہاں میں پھینگیا جہر نما جہر نما تو کیا ہو گیا میں نے نمک کھانے سے نمک ہرام نہیں ہوتا ہمارے خودا کی قسم نہیں تماما بے آج کال رنجر فائر کھول دیتے ہیں یہ بات یہ بات یہ بات یہ ہے اس لئے جتنے بھی شہر اور بیوی ہیں اس ملک میں وہ پلیز ذرا پبلک پلیس میں نہ کریں آج ایک آسٹریلیا سے بھی کول آئی ہوئی ہے جی ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام علیکم شمسا کسی آپ شمسا ٹھیک ہے بلکل ٹک 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 شمسا کیا کہنا چاہیں گی جی میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں بہت اچھا جا رہے اچھا کہاں جا رہا ہے بہت اچھا شو آپ کا جا رہے اچھا اچھا شو ہے اچھا مجھے بتائیے آپ شادی شدہ ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے میں شادی شدہ تو پھر کیسا رشتہ ہے آپ کا اپنی ساس کے ساتھ جواب ہی نہیں دیا اس پر ساس آگئی ہوں گی اس پر ساس رک گئی اس بات پر جی آپ کا رشتہ کیسا ہے اپنی ساس کے ساتھ جی میری ساس تو نہیں ہے وہ حیات نہیں ہے پھر تو یقین ان اچھی ہوگی ہے کھالہ ساس ہے ان سے کیسا رشتہ ہے آپ کی آواز نہیں آرہی مجھے فاد بھئی ایک بار پھر آپ ٹرائے کر لی سیے کا آپ کی آواز ہمیں بھی نہیں آ پا رہی ایک اور کہاں رہے ہیں法انہ کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم法انہ کیسی ہیں آپ جی ٹھیک ٹا آئیے آپ بہت بلکل ٹھیک 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 فرانہ مجھے بتائیے کیسا رشتہ ہے آپ کا اپنے ساس کے ساتھ جی تو مجھے بہت ہوچی ہو رہی ہے آپ اچھے کمپیر ہیں اور جو آپ نے بلائے میں ہو اس کو بھی بہت اچھے ہیں اور جس موضوع پر بات کرنا ہے میں یہی کہنا چاہیئی تھی وہ میسیس کان اور سب نے جو کہا ہے بلکل صحیح وہ کہہ رہی ہیں عورت کو کچھ ایڈیس ہونا پڑتا ہے یہ نہیں کہ وہ ہم کہیں کہ ہم جائیں اور ہم ایک مہینے میں کہیں کہ ہمارے سسارلالہ ہمارے کہنے پر کر رہے ہیں یا ہم مہرانی بن گے رہے ہیں عورت کو ہی ہر حال میں ایڈیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اچھا شاہر ہو چاہے وہ اچھا ساکھ کیسی ہو ہمیں اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہمیں ضروری ہے آپ مجھے دیکھیں ہم میں کراٹی شہر سے شاہدی ہو کے یہ جگہ پنی بھٹیاں میں یہاں آئی ہوں تو دیکھیں آج میں سترہ سال ہو گئے میں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈیس کر لیا ہے میرے زندگی اللہ شکر بہت اچھی ہے میں کچھ جو آتے کر دی بہت اچھی بات ہے جی ایک اور بہن کی کال ہے وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہیے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں ہم سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بلکل ٹک ٹاک جی کیا کہنا چاہیں گی میں کہنا چاہوں گی جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے ساس بہو کا تو اس میں جو ہے نا ہر ساس نہیں ہوتی ایسی قدر کرنے والی اچھا بہو کتنی بھی کر لے لیکن وہ بیٹی نہیں بن سکتی نا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کی ساس نے ایسا رویہ رکھا ہوئے آپ کی ساس اچھا نہیں ہے ان کا رویہ آپ کی طرف بلکل نہیں تو آپ ان کو پکڑ کے پیاری سی پپی کیوں نہیں دے دی سار میرے جو ہے نا میری پچیس سال ہو گئی ساتھی کو پپی تو بہت چوٹی چیز ہے سب کچھی دیتی ہوں گی سارا گھر کا کام کرتی ہوں گی وہ سمجھتی نہیں ہوگی سار میری ساتھی کو پچیس سال ہو گئی میں نے پچیس سال اپنی ساس کے ساتھ گوزارے میں نے ان کو ماں سے زیادہ درجہ دیا بہت جو ہے پھر بھی بے عزت وہ نہیں مقام پا پائی لیکن میری آنے والی جو ان کی اور بم میں ہے نا یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ بھی کر لے لیکن جو ہے ساس کی نظر میں اہمیت نہیں ہو پاتی اس کی بیٹے سے جس بیٹے سے محبت ہوگی نا تو اس کی بیوی کو بھی عزت ملے گی اچھا آپ کی ساس کہتی کیا ہے آپ سے کچھ نہیں کہتی بس وہ عزت جو میں دیکھ رہی ہوں نا وہ مجھے نہیں مل پائی ہر وقت کی بیعزتی میں نے بہت ان کی عزت کریے بہت سمجھا ہے لیکن چلیں اللہ بہتری کرے گا ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں لیکن اب پچیس سال میں جو ٹھیک نہیں ہوا وہ مجھے لگتا نہیں کہ آگے کچھ ٹھیک ہوگا تو آپ اب اسی کے ساتھ بس کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح گزر بسر کریں یہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ نے گزاریں برداشت نہیں ہے آج کل کی خواتین میں چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو ہو لیکن آج کا شو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ہنسی مزاگ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ یقیناً ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں سمجھیں آپ بھلے شہر کی ماں سمجھ کے عزت کریں یہی بہت بڑی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا رشتہ بنائیں زبردستی کا اور کوشش کریں کہ نہیں یہ میری ماں ہے وہ ہو نہیں سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا رشتہ قائم کریں جس میں آپ بھی کممٹبل ہوں اور وہ بھی کممٹبل ہوں جانے سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے مہمان جو میسید دینا چاہتے ہیں جو میسید دینا چاہتے ہیں جی میں سب سے ایک 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 بات کروں ضروری ہے با میں اپنے لوگوں کو پرانے کلائنٹس اور نئے کلائنٹس کو بتانا چاہتی ہوں کہ چھبی سال سے میں گلشن میں کام کر رہی ہوں اور میرا وہ آفیس چینج ہو رہا ہے تو تاکہ آپ لوگوں کو زہمت نہ ہو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیوں چینج کر رہے ہیں آپ جی وہ ہمارا گھر جو ہے بک رہا ہے تو اس لئے مجھے دوسری رہش لینی پڑھ رہی ہوں اور لے لیا اندری اس کے نزدیک ہی ہے سب یا با کیا میسیج دینا چاہیں گی جانے سے پہلے جتنے بھی لوگ آج دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ چاہے لڑکی ہو چاہے بہو ہو چاہے میاں ہو سب کو ایک دوسرے سے نورمل تعلقات رکھنے کی نہیں ہے اور نورمل کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں یہ ماحول نہ ہو کہ جیسے ہنگامہ ہے یا خواموشی ہے دونوں چیزیں بہت بری ہیں راو بھائی کیا میسیج دینا چاہیں گے جانے سے پہلے میں آتا ایک میسیج دوں گے یا جتنے سینئر میرے بیٹھے میں کہ جیسے ہم کہتے ہوئے آتے ہیں پہیے ہیں تو ماہ ایک سٹیپنی ہے صحیح اس کے بغیر بھی گاڑی نہیں چلتی ہے سٹیرنگ کیا ہے سٹیپنی نہیں چلتی ہے نہیں سٹیپنی مجھب آباد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر بیوی والی سائیڈ سے اگر کبھی کوئی پنچر ہو گیا ہے خراب ہو گیا تو ماہ آتی ہے وہ عورتی ہوتی ہے چاہے یہ بیوی کے روپ میں ہو چاہے ماہ کے روپ میں ہو وہی اس گاڑی کو لے کے چلتی ہے مرد کو دنیا میں جو پہلا درس گاہا ہے وہ ماہ ہے وہی چلنا سکھاتی ہے اسی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ترازو کے دو پھلڑیں دونوں کو برابر لے کے چلنا چاہیے جب بھی تو کار سٹیرنگ ہے اببا ہے سٹیرنگ اببا اتھا یہ باہت ہے وہ سٹیرنگ پر چیم سٹیرنگ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بار بار مجھے کیوں سننے کو ملتا ہے اس گھر میں جائیں گے تو اس کو سپیز دیں اس کو ٹائم دیں کیا آپ کے گھروں کو آپ نے نہیں دیکھا کیا وہ بلکل مختلف گھر ہوتے ہیں کیا آپ اپنے بھائیوں کے کپڑے اس طرح نہیں کرتے کیا ان کے جوتے پولیش نہیں کرتے کیا ان کو کھانا نہیں دیتے باپ کو کھانا نہیں دیتے اُس گھر کو بھی بیسا ہی گھر سمجھے اور بیسا ہی دوسرے دن سے کام کریں یہ کہ آپ سو رہی ہیں بلکل نہیں میری طرف سے یہی پیسج ہے ان تمام لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی مردوں کو بھی اورتوں کو بھی جس کا جو حق ہے وہ ہونسٹی کے ساتھ دیں اور اپنے اندر پیشنس رکھیں میری طرف سے بانیتا کے لیے میرسی جے میرے سب کچھ کریں مہربانی کر کے بھائیوں کے نہ کھانا دینے کی ضرورت ہے نہ کھونتھ حساب کرنے کی ضرورت ہے ہمین عزت کریں وہ عزت کریں بس نام ہیاں گا مطلب یہ سوڑی ہے کہ کوئی عورت بن گئے خادمہ بن گئے مطلب جو آپ اس گھر میں کام کریں وہ اس گھر میں کام کریں اور ماں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خادمہ کھلی مار ہے جو ماں اپنی ذمہ داریاں پہلے ادا کرتی تھی وہ کرتی نہیں وہی کرتی رہا وقت ختم ہو گیا جی آج کے شو کا آج کے شو کا وقت ختم ہو گیا لیکن جانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گا آج مارچ کو پی سی میں موج ملہ ایک سجرہ ہے بسند موج ملہ سجرہ ہے بے شمار ایکٹیوٹیز ہوں گی وہاں پر جناب رات سات بجے سے نو بے تک پندہ سو روپے کا ٹکٹ ہے اور ہم ٹی وی کیونکہ ایکسکلوسف میڈیا پارٹنرز ہیں تو ہم آپ کو بھی بتا چلیں کہ کائٹ فلائنگ ریجنل فوڈ سٹالز اور بہت ساری مزیدار مہدار سی چیزیں آپ مارچ جائیں انجوائی کریں بھی فیملی کے ساتھ اور ہمیں اجازت دیں آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی